اسلام علیکم کوکنگ ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کوکنگ ٹائم میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وائٹ چکن کڑھائی اسے گھر میں بنانا بہت آسان ہے وائٹ کڑھائی بنانے کے لئے ہمیں جو اجزہ چاہیے وہ یہ ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اس کے اندر میں ہاف کپ کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے تیس سے چالیس سیکنڈ تک آئل کے ساتھ فرائی کریں گے اب میں یہاں پہ میں نے ایک عدد درمیانے سائز کی پیاس کو اس طرح سے پانی کے ساتھ پیس لیا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں پیاس کو اسے ہم آئل کے ساتھ اتنے اچھی طرح بھونیں گے تاکہ پیاس کی کچان ختم ہو جائے یہاں میں نے ون کے جی چکن لی ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں جگن کو اچھے پیاس اور ادھرک لسن کے ساتھ فرائی کریں گے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کٹا ہوا بھونا ہوا دھنیا زیرا ایک ادد باریک کٹی ہوئی ہری میرچ اب ہم ان سب چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اسے ٹین منٹس کے لیے ڈھککن بن کر کر کوک کریں گے ٹین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ہاف کپ دہی ایٹ کریں گے یعنی 3 ٹی سپون دہی ایٹ کریں گے ون کیجی چکن میں اب اسے اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کریں گے اب ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹس کے لیے ڈھککن بن کر کے کوک کریں گے اب ہم یہاں پہ چکن کو بھونیں گے تاکہ آئل الگ ہو جائے اور پانی سارا جل جائے اب یہاں آئل الگ ہو گیا ہے اب ہم اس سٹیپ پر کریم ایٹ کریں گے ہاف کپ یعنی 2 سے 3 ٹی بل سپون کریم ایٹ کریں گے اب کریم کو اچھی طرح چکن کے ساتھ مکس کریں گے اس سٹیپ پر ہم 3 سے 4 ہری مرچے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایٹ کریں گے یہ ہماری وائٹ کڑھائی تیار ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری وائٹ کڑھائی سرونگ کے لئے تیار ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو گھر میں ضرور ٹرائے کریں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ مائی ویڈیو